پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدُّ لَو تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ سورہ قلم آیت نمبر نو اللہ تعالی نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ تُو ذرا ڈھیلا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں وہ بھی ڈھیلے پڑا جائیں یعنی جو بات میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہی تھی اللہ رب العالمین نے اسی کو مکمل کرتے ہوئے آگے اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ یہ تو چاہتے ہی ہے کہ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ بولے آپ ان کے معبودوں کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کریں تو یہ بھی آپ کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کریں گے لہذا آپ باطل پرستوں کو اور وہ اس کو بھی جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ حکمت کا تقاضہ ہے یاد رکھو یہ کوئی بھی حکمت کا تقاضہ نہیں ہے ایسی حکمت شریعت میں نہیں چاہیے ہم کو بھئی کہ جو ہمیں اس بات پر مجبور کرے کہ ہم شرک کے ساتھ کمپرمائز کر لیں لہذا حکمت کے نام پر یا کسی بھی اور اچھے نام پر ہم نرم پڑ جائے ہماری دعوت میں یا شرک کے خلاف ہم نرم پڑ جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا لہذا اللہ رب العالم نے خود کہہ دیا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے لیکن آپ ڈھیلے نہیں ہونا آج شرک کے معاملے میں آپ کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے اور ایک مسلمان ایک مومن ایک موحید کبھی بھی شرک پر اپنے آپ کو نرم نہیں کرتا شرک کے تعلق سے ہمارا رویہ سخت تھا سخت ہے اور تا قیامت تک تا وفات تک یہ ہمارا رویہ شرک کے تعلق سے سخت ہی رہے گا آگے چلیے چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جس کو صاحب عیون الاخیار نے نقل کیا ہے وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے دوران خطبہ حضرت عمر نے یہ جملہ کہا ایہا الناس اسمعو واطیعو اے لوگو ولی الامر کی امیر المؤمنین کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کاٹتے ہوئے فرمایا اے امیر المؤمنین کوئی سما وطاعت نہیں ہوگی کوئی بات نہیں سنی جائے گی کوئی اطاعت نہیں کیا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے نرمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے کیا بات ہے کیوں ایسا کہہ رہے ہو کیوں ایسا بول رہے ہو تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کو پتا ہے ابھی ابھی مال غنیمت آیا ہے اس مال غنیمت میں ہر شخص کو ایک چادر ملی ہے مجھے خود ایک چادر ملی ہے اور وہ اتنی چھوٹی ہے چادر کہ اس سے ہمارا کرتہ نہیں بن سکتا لیکن آپ کو کیسے ایسی چادر مل گئی جس سے آپ کا کرتہ بن گیا ہے آپ نے کیسے اس چادر سے اپنا کرتہ بنا لیا کیسے آپ کو اتنی چادر مل گئی حضرت عمر نے اس شخص کو کہا ابھی چھوٹ رہو خاموش رہو رک جاؤ کچھ نہ بولو اس کے بعد کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا اس کا جواب کوئی اور دے گا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو پکارا عبداللہ رب بن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ یہ چادر سے میرا کرتہ کیسے بنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس میرے والد کے پاس ایک چادر تھی جس سے ان کا کرتہ نہیں بن پا رہا تھا لہذا میں نے اپنی چادر اپنے والد کو ہبا کر دیا میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دیا تاکہ ان کا کرتہ بن جائے لہذا ہماری دونوں کی چادر ملا کر کے میرے والد کا کرتہ بنا ہے جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ مطمئن ہو گیا اور پھر مطمئن ہونے کے بعد اس نے یہ جملہ کہا جب اس نے کہا تھا کہ کوئی سمو اطاعت نہیں ہوگی تو اسی شخص نے فرمایا اے امیر المؤمنین الان اسمع وطا یا امیر المؤمنین اس شخص نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اب آپ کی بات سنی بھی جائے گی اور آپ کی بات مانی بھی جائے گی لہذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کا ڈر خوف انصاف ہر معاملے میں لوگوں کی جواب دے ہی کا احساس حضرت عمر کی زندگی کو آپ پڑھئے تو صحیح ہر ہر لمحے میں ہر ہر جملے میں ہر ہر واقعے میں حضرت عمر کی آپ کو عبرتیں نصیحتیں ملے گی ایک اور شاندار واقعہ جو حضرت عمر کی زندگی کا ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پتا چلے گا کہ عمر ایسے ہی عمر نہیں تھے ہاں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے خود ان کو اتنا بڑا درجہ آتا نہیں کیا تھا یادہ عزیز بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنائیں اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق پتا فرمائیں آمین ناظرین آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بہن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی